السلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہوپس آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ ہے میرا ہسپیٹل کا لازٹ ہے میں نے آپ کے ساتھ اپنی لازٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ سے اپنی بسٹارچ کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی تو یہ میرا تھا لازٹ بریک فاسٹ اور بریک فاسٹ میں سیم وہی آئے تھا دو سینڈوچ تھے تین ریڈ کے سلائز تھے ساتھ جیم تھا ایک تھا دو گوٹر بوتل تھیں ساتھ ٹی تھی اور اس کے علاوہ یوگرٹ تھا تو سیم جو ناشتہ میں نے پہلے کیا تھا ایک دن پہلے وہی سیم ناشتہ آیا تھا اور میرا تو ویسے بھی بریک بہت فیوریٹ ہے بریک جیم جو لوگ مجھے بہت دیر سے ویڈیوز میں تھی دیکھ رہے ہیں ان کو بتا ہوگا تو یہاں میں نے کپڑے بھی چینج کر لیا تھے شاور لے لیا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ شاور لے کے ڈریس چینج کر لیں پھر وہ ڈریسنگ چینج کریں گی میری لنچ میں مجھے وہی فوڈ آیا تھا جس سے میں کوئی ایک دن پہلے جان چھڑوا رہی تھی وہی سیم رائز اور جیپ سسالن اور میں نے اس کے اندر بلیک پیپر اور سول بھی ڈال کے دیکھا کہ شاید ٹیسٹ تھوڑا اچھا ہو جائے گا لیکن مجال ہے کہ ٹیسٹ اچھا ہوا اتنا گندہ ٹیسٹ کہ کھایا بھی نہیں جا رہا تھا آپ کو میرے سپون ہلانے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کتنا گندہ ٹیسٹ تھا اور چاول کتنے پلپلے سے ہوئے ہوئے تھے میں نے تو بالکل بھی رسک نہیں لیا یہ لنچ کرنے کا میں نے سوچا کہ رہنے دیتی ہوں بھئی ابھی تھوڑی دل تک گھر چلے جانا ہے تو گھر جا کے ممہ کے ہاتھ کی یکنی پیلوں گی لیکن اس کو نہیں کھانا میں نے تو پتہ نہیں کون کھاتا ہے اس طرح کا اور ڈاکٹرز ایسا مطلب کہ لنچ ریکمینٹ کرتے ہی کیوں ہیں جن کا ٹیسٹ اتنا برا ہوتا ہے اس کے بعد پھر رزوان آگئے تھے دو بجنے والے تھے مجھے تین بجے تک دسٹارج ہو جانا تھا تو رزوان میرے لئے آبتے ہوئے فلار لے کے آئے تھے کیونکہ یہ تھا فورٹین فیب اور پہلے لئے مجھے کہا تھا کہ ہم نے کوئی سیلیبریٹ نہیں کرتے ایسے ویسے اس طرح مجھے باتیں سنائیں اس کے بعد پھر یہ میرے لئے فلار لے کے آئے تھے اور یہاں محمد بھی آ گیا تھا نرسری سے اور ہمارا سوان بھی بالکل پیک ہو گیا تھا تو ہم لوگ نکلنے لگے تھے تو ہمیں ڈینر مل گیا کیونکہ ہمیں محمد کے ٹیکسٹ ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگ گیا ہمیں تین بجے ٹسٹارج ہو جانا تھا لیکن چھ سات بچ گئے ہمیں تو لنچ بھی آ گیا تھا پھر ہمیں اپنا لاس لنچ بھی انجوائے گیا ہم نے کبھی کیوں چھوڑے ہیں جاتے جاتے لنچ بھی ڈینر بھی کرتے چاہتے ہیں سوری تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں گھر پہ جا رہے تھے اور گھر جانے کی تو خوشی اپنی ہوتی ہے اور یہاں ہم نے محمد کا ملک پاوڈر لینا تھا تو اب یہ کام شروع ہو گئے ہیں پیمپر اور ملک پاوڈر والے تو ماشاءاللہ ایک دو سال ایسے ہی ہونے تو یہاں میں اور محمد ویٹ کر رہے تھے بابا کا اور مجھے تو بہت خوشی تھی گھر واپس جانے کی کیونکہ اتنی دیر ہوسپیٹر ہے کہ اب بہر ہو جاتے ہیں ہوسپیٹر میں نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ کچھ اور تو گھر آتے ہی ہیں ہمارے لیے ایک سپرائز ریڈی تھا اور ممہ اور رضوان نے مارا بہت پیارا ویلکم کیا تھا تو یہاں میں سب سے مل رہی تھی ممہ کو بھی بڑا ممہ کو خوشی ہوئی ہے محمد سے مل کے تو یہاں روحان بھی میرے سے میرا تھا حرم بھی بیٹھ کے اتنی ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی مجھے دیکھ کے اور اس نے بھی مجھے اتنی ٹائٹلی حق کیا بچے مجھے سب بہت مس کر رہے تھے کیونکہ میں اتنے دنوں سے ہوسپیٹر میں تھی اور یہاں رضوان نے کچھ ٹیکوریشن بھی کی تھی میرے لیے تو یہ رضوان اور ماما نے مل کے ویلکم لگوایا تھا لائٹس لگوائی تھی آف بھی کر کے دکھا رہے ہیں ساتھ کبٹ کے اوپر انہوں نے اس طرح بیلونز لگایا تھے اتنی پیاری لگ رہی تھی اور گھر آتے ہی میری فرینڈ آئی تھی ہمیں کھانا دینے کے لیے ماشاءاللہ کھانے میں اس نے بہت کچھ بھیجا تھا ہمارے لیے بنا کے لے کے آئی تھی پلاو تھا مٹن پلاو تھا یکنی تھی سالن تھا چار گوشت کا رائٹس تھا بہت کچھ تھا ماشاءاللہ اور ہم نے بڑا انجوائے کیا کھانا اور مجھے تو ویسی ہسپیٹل کا اتنا پھیکا کھانا ملنے کے بعد اس طرح کا کھانا ویسی بہت مزدیکہ لگ رہا تھا تو یہاں آتی رات کو حرم کی آنکھ کھل گئی تھی اور پھر حرم نے مجھے اور ماما کو خوب تنگ کیا میں تو ویسی میری طبیعت اتنی خراب تھی تو ماما نے پھر محمد کو دیکھ لیا تھا اور میں نے پھر حرم کو دیکھ لیا تھا تو یہ ہے نیکسٹے کی ویڈیو یہ ہے ناشتے کی ویڈیو جو کہ رزوان نے ناشتہ بنایا تھا اب آنے کے بعد جتنے دن رزوان کا ختم نہیں ہوا اوفیس سے تب تک رزوان ناشتہ صبح ہمیں بنا کے دیتے تھے تو یہاں اسی دن شام کو میری دوسری دوست آئی تھی کھانا لے کے اور میری ایک فرنڈ عمرے سے آئی تھی تو وہ مارے لئے اتنا پیارا یہ نام والا جانماز اور خجور اور آبی سمسم لے کے آئے تھے تو یہ میری فرنڈ کھانے میں لے کے آئی تھی چکن کا سالن یکھنی اور ساتھ ملائی بوٹی تو یہاں میں صبح صبح میں بھی اٹھ کی تھی اور محمد بھی اٹھ کیا تھا کیونکہ مجھے دین نہیں آ رہی تھی صحیح طرح تو یہاں مجھے آج میں نے اور محمد نے دونوں نے ففت کا شاور لیا تھا تو ففت ٹے کا شاور تو ماما نے ہمارے لئے گوڑ والے رائز بنائے تھے تو یہاں ماما گوڑ والے رائز ہی ریڈی کر رہی تھی بہت مسئے کہ گوڑ والے رائز بنے تھے تو جب بھی ففت آپ نہ آتے ہیں تو کچھ میٹھا ضرور بناتے ہیں تو ماما کو میں نے کہا ماما نے پوچھا کیا بنانے حلوہ بناوں اور یہاں میں ساتھ اپنے گوڑ والے رائز انجوائے کر رہی تھی دو دو پہر کو ہم لوگوں نے وہی کھانا کھایا تھا جو میری دوست لے کیا ہی تھی ایک دن پہلے پھر ہم نے پیٹھ کے مووی دیکھی جنگ کی کیونکہ بہت بوریت ہو رہی تھی پھر ازوان نے کہا جو ہم لوگ مووی دیکھتے ہیں تو اس کے بعد شیام کو ماما نے میرے لیا یہ دیسی گھی کا دودھ کیمہ اور رائز بنایا تھے ماشاءاللہ سب نے اتنا مزے کا کھانا بنا کے بیجا تھا اور پھر رات کو رزوان کا موڈ کیا کہ ہم کنافہ کھاتے ہیں اور ماما کا بھی بہت پسند ہے یہ چیزیں پہ ہم نے کنافہ مگوائے تھا ہوئے کھایا ہے اور نیکس ڈے محمد کی ہونی تھی ٹینڈ تو یہاں محمد کی ٹینڈ ہو رہی ہے ماشاءاللہ محمد نے اتنے سکون سے ہونے بھی بہت آرام سے کی ہے اس لئے وہ آرام سے سوتا رہا ہے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دن کا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کمبائن ویڈیو بنا لیتی ہوں کہ میں نے دو تین دن میں کیا 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 ہے ہماری گھر کون آیا ہے ہماری گھر کون کھانا دینے آیا ہے اور ہم نے کیا 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 ہے تو میں سب آپ کے سا شیئر کروں اس کے پر رضوان محمد کی ٹین کروا کے کسی کام سے باہر چلے گئے تھے اور ممہ نے مجھے یہ شکر اور دیسی کی روٹی بنا کے دی تھی مجھے اتنی پسند آئی ہے روٹی میں نے جلدی جلدی خالی پتہ بھی نہیں چلا بچوں کو یہ چیز اتنی پسند نہیں ہوتی تو نیکسٹ ہم لوگ کہے تھے ڈاکٹر کے پاس کیونکہ محمد کو ویسی چیک اپ کروانا تھا اور مجھے بھی چیک اپ کروانا تھا اس لئے ہم لوگ بچوں کو لے کے آ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سے وزٹ ہونے کے بعد حمدللہ سب کل بلکل ٹھیک تھا ڈاکٹر وزٹ کے بعد ہمارا دل کارا تھا کچھ ہم باہر سے کھاتے ہیں تو ہم نے ممہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کھانا ہے تو ممہ نے کہا جو آپ کا دل کرتا ہے ممہ کو البیک بہت پسند رکھتا ہے پاکستان سے آنے والے لوگوں کو البیک بہت اچھا رکھتا ہے تو ہم نے سوچا چلو البیک چلتے ہیں البیک کھاتے ہیں مزا آئے گا تو یہاں ہم آگر ہے البیک لینے کے لئے اور البیک پر اپنی زیادہ لائنز تو یہاں اپنا اوڈل لینے کے بعد ہم لوگ آگر دیکھا رہا ہم سب نے بیک انجوائے کیا اور اگر آپ نے بھی میرے ولوگ کو انجوائے کیا تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو شیئر کرسکوں تو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ